اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرائیم ریال سٹیٹ اینڈ بلڈر اینڈ پرائیم ڈیلز کے معذر ناظرین اور پیارے پاکستانیوں کو جو پاکستان میں اور پاکستان سے بار آباد ہیں میرا محبتوں برا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اکثر بیشتر میں ان مسائل کی طرف تو جو دلواتا رہتا ہوں آج بھی ایک جگہ پہ میرا آنا ہوا اور جس میں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ کھیت تھے جس میں مختلف قسم کی سبزیاں اگائی جاتی تھی اور انقریب اس میں یہ پلوٹنگ ہونے والی ہے یہ فیلنگ ہو رہی ہے یہ کموں بیش یہ روڈ لیول سے تقریباً کوئی سات فٹ گہری ہے جگہ جس میں سات فٹ کے قریب فیلنگ ہو گی اور یہ کھیت یہاں سے ختم ہو جائیں گے اسی طرح پورے پاکستان میں جو ذریعی رکبہ ہے اس کو سوسائٹیوں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے ارباب اختیار اپنے اختیار اور اقتدار کی جنگ میں ان کو یہ فرصت ہی نہیں کہ اس طرف کوئی توجہ کرے اور فوڈ سیکیورٹی جو ہمارے ملک میں خوراک کی قلت گندم کا بران چینی گنے کا بران آئے دن دالیں ہماریڈی امپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ ذریعی ملک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں یہ خوراک کی قلت ہے اگر ابھی بتیس کروڑ پہ یہ حالت ہے تو کل کو جب یہ تیس کروڑ پہ آبادی پہنچے گی تو کیا ہوگا حالیہ ایک سروے کے مطابق راہلپنڈی اسلامباد میں جو نیس سوسائٹیز ہیں اس میں سے چالیس فیصد جو گھر ہیں وہ خالی پڑے میں ہیں اس میں کوئی رہیش پذیر نہیں ہے اور اس میں کچھ بنیادی سولیات کے فقدان کی وجہ سے خاص کر چکری روڈ پہ گیس کی فرامی اور پانی کے مسائل کی وجہ سے بے شمار جو سوسائٹیز ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی اور اس کے سرانڈنگ میں جو آلریڈی عبادی ہے جس کو ابھی تک زندگی کی بنیادی سولیات فرامنی کی گئی اور ایسے علاقے جو کنٹونمنٹ کی حدود میں آتے ہیں وہاں پہ بھی پینے کا صاف پانی اور گیس کی بنیادی سولیات ابھی تک فرامنی کی گئی اور یہاں پہ آپ سوسائٹیوں پہ سوسائٹیوں کی اجازت دے رہے ہیں اور رقبوں کو ان کنکریٹ کے جنگلوں میں کنورٹ کروانے کی اجازت دے رہے ہیں نہ کوئی ٹاؤن پلاننگ ہے نہ کوئی فیوچر پلاننگ ہے صرف اور صرف کمرشلزم ہے اور صرف اور صرف انڈسٹری بنی ہوئی ہے جو پیسے بنا رہی ہے اور یہ دن بہ دن جو ہے وہ ذریعی رقبہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ کنکریٹ کے جنگل جو ہیں وہ بن رہے ہیں جس سے انسان تو انسان ہیوانات کا وجود بھی خطرے میں ہے وہ جاندار وہ مال مویشی جو ان رقبوں سے ان کی چراغائیں تھی اور وہ یہاں سے اپنی خوراک حاصل کرتے تھے اب ان کا وجود بھی خطرے میں ہے یہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی صرف خوراک کی قلت ہی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر گوشت کی قلت اور دودھ کی قلت کے بھی بنیادی وجہ بن رہے ہیں یہ بڑی بڑی سوسائٹیز اور ان کو دینے والے انوسیز تو ہماری پھر دوبارہ عرباب اختیار سے ہی گزارش ہوگی اور انہی کو ہم یہ ریکوست کریں گے اور خاص کر ہم عوام جب اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے اور ان مسئلہ مسائل کو آگے ہم اس پہ بات کریں گے اور ان چیزوں کو آگے شیئر کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور اس کے اوپر بھی عمل درامت ہوگا کہ مزید سوسائٹیز کو انوسیز نہ دی جائیں اور وہ تمام سوسائٹیز راولپنڈی میں ہزاروں کے حساب سے ایسی سوسائٹیز ہیں چکری روڈ، پتے جنگ روڈ کی اوپر حتیٰ کے روات والی سائٹ پہ بھی جن کے پاس انوسیز نہیں ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے پاس انوسیز نہیں ہیں وہ لیگل سوسائٹیز نہیں ہیں اور انہوں نے آج تک گلیور نہیں کیا عوام کا کھرب اور رویہ وہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پہلے گلیور کروایا جائے ان سوسائٹیز کو آباد کیا جائے ان کو اس چیز پہ لائے جائے کہ آپ لوگ اور خاص کر سوسائٹی کے اندر ریٹ کنٹرول بھی ہونا چاہیے یہاں جس کا جو دل چاہتا ہے میں ابھی متاعت اندازہ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں یہ جگہ انہوں نے میرا اندازہ ہے اور میں نے پوچھا بھی تھا ایک دوست سے تقریباً کوئی چار لاکھ رپیہ مرلا کے حساب سے لیا اور ان کا ارادہ اس فلنگ کے بعد جو یہ مٹی ڈال رہے ہیں حالانکہ سات فٹ کی فلنگ اور اس میں پھر آگے بننے والے گھروں کی کنسٹرکشن اور ان کی مضبوطی بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ اس کو گیارہ لاکھ رپیہ مرلا کے حساب سے بیچنے کا دس سے گیارہ لاکھ رپیہ مرلا کے حساب سے بیچنے کا پلان رکھتے ہیں اور اس کو یہ بیچیں گے تو آپ صرف اس بزنس کے اندر جو ہے وہ اندازہ لگا لیں پروفٹ آف مارجن کا اور تب ہی لوگ فیکٹریاں لگانے کی جگہ یہ سوسائٹیز کی طرف اور پلوٹنگ کی طرف آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ ہمارے بیشباہ قیمتی اور ہمارے ملک کے فیوچر اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے جو رکباجات ہیں یا جو ایسی جگہیں ہیں ان کو ختم کرنے کے درپے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس بات کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر سختی سے ملدرامت ہو سکے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات آپ کے لئے کرامت ہوگی مزید کسی بھی قسم کی اس طرح کی معلومات یا اس طرح کے کسی بھی مسئلے کو شیئر کرنے کے لئے یا اس پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے نمبر ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں میں ایک نمبر بول دیتا ہوں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 032-5353-136 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی